بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو پرنس فیلپ جن کا انتقال نو اپریل دوہزار اکس کو دو دن پہلے ہوا ہے نائنٹین نائن ایئس کی ایج میں ان کی جو بریڈ آف برت ہے وہ ٹینٹھ جون نائنٹین ٹونٹی ون ہے یہ دو مین شورٹ رہے ہنڈٹ سنچری بنانے سے اب ان کی تتفین اور آخری رسومات کا جو سلسلہ ہے وہ سترہ اپریل مکمل ہوگا حکومت نے اعلان کیا ہے اس وقت برطانیہ میں تمام سرکاری عمارتوں میں جہاں جہاں پرچم لہرہ جاتا ہے برطانیہ حکومت کا وہ ہاف ماسٹ پر ہے اس کے علاوہ جو رائل فیملی کے جو مین ریزرنس ہے وہاں بھی برچم ہاف ماسٹ پر ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ لقب شادی کے بعد دیا گیا تھا پرنس الیزبیت دا سیکنڈ جو آج کل کی ملکہ برطانیہ ہیں ان کی شادی کے بعد ان نے لقب ملا خطاب ملا اس سے پہلے یہ ایک پرنس تھے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ارلی ایج اور ان کے انسسٹری کہاں تک جاتی ہے جہاں تک یہاں کی ریسرچ سے مجھے پتا لگا ہے یہ انسسٹری لحاظ سے تو کوئن وکٹوریا کے گریٹ گریٹ گرانڈ سن بھی ہے جیسے ملکہ ریزبت آج کل کی جو ملکہ ہیں یہ بھی گریٹ گریٹ گرانڈ ڈاٹر آف ملکہ وکٹوریا ہے اور یہ ان کے جو ملکہ وکٹوریا کی جو بیٹے تھے کنگ ایڈ ورڈ سیونت یہ ان کے بیٹے تھے جوئج دا فیفت اور ان کے بعد جوئج دا سکت یہ جوئج دا سکت کی بیٹی ہے ملکہ ریزبت دوئیم جو آج کل ملکہ ہے اور جو پرنس فیلپ ہے یہ پرنس آف گریس تھے انڈرو پرنس انڈرو آف گریس اور ڈنمارک یہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ کا نام پرنس فلیپ کی والدہ کا نام تھا پرنس ایلیس آف بیٹن باگ پرنس ایلیس آف بیٹن باگ جو تھی یہ ملکہ بکٹوری کی سیکنڈ ڈاٹر تھی اور اس طرح سے یہ دونوں اس رشتے میں اس رشتتاری سے بھی اٹیچ ہیں منسلک ہیں پرنس فلیپ کی جو ارلی لائف ہے اگر اس کے بارے میں دیکھا جا تو فلیپ جو تھے فلیپو کے نام سے پہلے نام فلیپو دیا گیا تھا یہ ٹینس جون نائنٹین ٹونٹی ون کو کورفو میں گریک آئیلینڈ ہے وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد جب ایک وار ہوئی ٹرک کو گریک وار کہتے ہیں گریک ٹرکو وار اس میں گریک کو شکست ہوئی اور اس کی زمداری میں ان کے جو والد تھے پرنس انڈرو وہ بھی زمدار بنائے گئے اس میں ایک ٹرائل ہوا تھا اور ٹرائل آف سکس انہیں کہا جاتا ہے اور اس ٹرائل کی باقی لوگوں کو تو سزائے موت دے دی تھی اس وقت کے جو جنرل تھے اور ان کو بینش کر دیا تھا گریک سے اور یہ نائنٹین ٹونڈی ٹو میں گریک سے نکل کر فرانس آ گئے اور فرانس میں ان کی افتدائی تعلیم ہوئی جرمن میں اور انگریزی میں اور فرنچ لینگویج میں اور اس کے بعد انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں یہ لنڈن موو ہو گیا انگلین موو ہو گیا اور یہاں پہ انہوں نے روائل نیوی بیٹش روائل نیوی جوائن کی ایٹین یاز کی ایج میں پرنس فلیپ جو تھے اپنے والد پرنس انڈرو کے آنلی سن دی سول سن تھے ان کی چار بہنیں تھی چار بہنوں میں مارگریٹا تھیوڈیرہ اور سیسیلیا اور سوفی اور یہ پرنس انڈرو آف گریس اور ڈنمارک ان کے والد تھے پرنس فلیپ بینگ دی آنلی سن اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی تاریخ پیدایش دس جون نائنٹین ٹونٹی ون ہے یہ بائن نیشنالیٹی گریک گریس میں پیدا ہوئے گورفو آئیلنڈ پر اور اس کے بعد ان کی جوانی کے دن جو گزرے وہ فرانس میں رہے اٹھارہ مہینے کی ایج میں یہ شفٹ ہو گئے تھے ان کے والد کو جب گریس سے بینگ کر دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا تو یہ فرانس آ گئے اور وہاں پر ان کی ارلی ڈیز گزرے اٹھارہ سال کی امہ میں یہ بریٹش نیوی کو انہوں نے جوائن کیا اور سیکنڈ وار میں انہوں نے بھی حصہ لیا اور یہ ایک شپ پہ میریٹینین شپ کی فلیٹس میں یہ ایز ایک کیپٹن اس میں داخل ہو گئے جنگ کے بعد جولائی نینٹین فورٹی سیون میں ان کی انگیجمنٹ کا اعلان کیا گیا اور اس واف کے بادشاہ جوائش دے سکسٹھ ان کو بریٹش سبجیکٹ کے طور سے ایکسپ کیا اور ان کو بریٹش نیچولیزیشن سیڈیفکٹ ملا تو یہ بریٹش سبجٹ کے طور سے روائل فیملی میں داخل ہوئے اور ان کی شادی پرنس الیزیبت سے اس وقت جو پرنس تھی پرنس جارج سکسٹ کی بیٹی تھی ان کے والد باشا تھے کینگ جارج دے ففت سکسٹ اور ان کی شادی بیس نومبر نائنٹین فورٹی سیون کو ہوئی اور اس کے بعد ان کو روائل ہائنس کا خطاب دیا گیا اور ان کے لیے ایک دیوک آف ایڈمبرہ کا ٹائٹل کریئیٹ کیا گیا روائل فیملی کے اندر کیونکہ ان کے خود بھی انسسٹری طور سے یہ باشاوں کے خاندان سے تھے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے والد پرنس انڈرو گریک آف گریس اور پرنسس آلیس آف کوٹنبرک جو کہ ملکہ وکٹوریا کی داٹر تھی سیکنڈ ڈاٹر تھی بیس نومبر نائنٹین فورٹی سیون کے شادی کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور سے بریٹش آرمی جوائن کر لی اور بریٹش آرمی میں یہ سرویس انہوں نے کی اور اس کے بعد جب جوج سکس کا انتقال ہوا اس کے بعد جب اکمل ایلیزبت سیکنڈ ملکہ برطانیہ بن گئی تو انہوں نے یہ رینک اپنا کمانڈر کے طور سے جاری رکھا اور بریٹش آرمی میں پروپر سرویس کرتے رہے اور سنس انٹل ٹل نائنٹین ففٹی سیون تک فلیپ ان کے جو تھے وہ چار بچے ہیں پرنس چارلز ہے اور پرنس این ہے پرنس این ہے اور ان پرنس اینڈرو ہے پرنس ایڈورڈ ہے ان کے چار ان کے بچے تھے ہیں اور فلیپ جو تھے وہ سپورٹس انتزیاز تھے ایکٹیولی سپورٹس ایکٹیوٹیز کو بوجھ کیا کرتے تھے اور اس میں سپورٹس بھی لیا کرتے تھے اور اس کی ایوینٹ میں وہ ایکٹیوٹیز درائیوینگ کا ایکٹیو پارٹ لیا کرتے تھے اس میں اور بہت سی ایوینٹیز کی پیٹن تھے پریزیڈنٹ تھے تقریبا سیون ہنہنڈ ایٹی ایوینٹی ایوینٹیز کے اور جو سیورٹس فور ینگ پیپل فرم ایج فورٹین تو ٹرنٹی فور تک مطلب یہ ہے کہ روائل فیملی جو ہے وہ ایک اپنے خلاوے نہیں رہتی بلکہ وہ ایکٹیو پارٹ لیتی ہے اپنے آپ کی اپنی پریزنس کو محسوس کرانے میں بیٹش عوام کے دریمہان میں